السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنو دوستو بزرگو عزیزو اس وقت ہم کرناٹکہ کے مشہور شہر بیجاپور کے قریب تقریباً ساٹھ کلومیٹر دور ایک مقام پر حاضر ہے جہاں عظیم الشان مدرسہ بیت العلوم جو لڑکوں کا مدرسہ ہے اور مدرسہ خصالی البنات جو لڑکیوں کا مدرسہ ہے ایسے عظیم الشان ادارے میں جلسے کی نسبت پر اس وقت ہم یہاں حاضر ہیں سالانہ جلسے کی مناسبت سے ہمارے عزیز دوست مفتی عبدالحق صاحب ندوی اور ان کے والد بزرگوار حافظ صاحب کی دعوت پر اس عاجز کو یہاں حاضری کا شرف ملا ہے تو یہ ادارہ ہمیں بہت زیادہ پسند آیا ہم نے سوچا کہ اپنے ناظرین کو بھی اس کی زیارت کرائیں مدرسہ چونکہ تعلیم گاہ ہے اور جہاں سے امت اور انسانیت کو صحیح تعلیم اور ایڈوکیشن ملتا ہے اور اس مدرسے کا تو کمال یہ ہے کہ یہاں دینی علوم کے ساتھ بچوں کو کمٹیوٹر اسکول اور ہائیلی کولیفائٹ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے تو یہ مدرسہ بہت زیادہ قابل تحسین ہے ایگری کلچر اور تجارت اور زراعت اور ہر میدان میں کس طرح آگے بڑھا جائے یہ خاندان اور یہ گھرانہ اس کی پوری کوشش کر رہا ہے تو اس وقت ہم مدرسے کے ایک بہت اچھے لوکیشن پر کھڑے ہوئے ہیں تو اس آجیز نے مفتی صاحب سے درخواست کی کہ مفتی صاحب عمارت کے اعتبار سے آپ یہی سے ہمیں اپنے ادارے کا تعریف کرائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو ہم بتائیں کہ مدرسے کتنے اچھے ہوتے ہیں اور یہاں کیا کام ہوتا ہے امت اور انسانیت کو یہ سبق نہیں سکے جی مفتی صاحب تعریف فرما جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ اس وقت آپ ایک اچھے لوکیشن پر ہیں یہاں سے جو پہلی عمارت آپ کو نجھڑا رہی ہے یہ مدرسہ بیت العلوم کا دینیات سیکشن اور ساتھی ساتھ سنہ انگلیش میڈیم ہائی اسکول کے فوت سے لے کر چوتھی جماعت سے لے کر ٹین تک دسویں جماعت تک کی پوری کلاسیں اس میں ہیں روزانہ اس بلڈنگ میں دس پیریڈ چلتے ہیں ایک پیریڈ پینٹیس منٹ کا ہوتا ہے اور دس پیریڈ میں پانچ پیریڈ دینیات کے ہوتے ہیں جہاں نورانی قائدہ اردو اور اسی طرح سے اسلامی جو پورا نظام ہے اور اس کے علاوہ پانچ پیریڈ جو ہوتے ہیں جس میں انگلیش ہے کنڑ ہے میٹس ہے کمپیوٹر ہے اور اس کے علاوہ دگر فنون بھی وہاں پر پڑھائی جاتے ہیں اسی اعتبار سے جو اس سے متصل آپ عمارت دیکھ رہے ہیں اس کی نیچے کی جو عمارت ہے اس میں عربی درجات ہیں جہاں ندوی کے نظام کے اعتبار سے چار درجیں ہمارے یہاں چلتے ہیں سانویہ خامسہ سانویہ سادسہ آلیہ اولہ آلیہ سانیہ اس کے بعد دو سال کے لئے طلبہ در العلوم ندوط العلماء پہنچتے ہیں اور ساتھی سا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلیگرانڈ ہے اور کل جلسہ ہونے کے وجہ سے اکسا طلبہ جلسے کی تیاری میں ہے ونہاں پورا پلیگرانڈ آپ کو کھیلتا ہوا نظر آتا کہ طلبہ یہاں موجود ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو اس سمت میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اساتھیزہ کے پورے کارٹرز ہیں تقریباً ستائیس سٹاف کارٹرز ہیں جہاں پر ایک بیڈروم ہال کچن اور دیگر ساری ضرورتوں کا اس میں پورا خیال رکھا گیا ہے اس لیے کہ اساتھیزہ کا اگر بھرپور خیال رکھا جائے یہی مدرسے کی جان ہوتے ہیں اور واقعی حقیقت میں کہا جائے اللہ نے یہاں جو بھی ترقی دی ہے یہاں کے اساتھیزہ کا اس میں بہت بڑا رول ہے بہت بڑا کردار ہے اسی کے بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہسپٹل کا بھی نظام رکھا گیا ہے جس میں الحمدللہ تمام سہولیات ہیں فارمیسی کو لے کر سمام دوائیاں ہیں اور کوشش اس بات کی کی جاتی ہے کہ پہلے جو ہمارا ایک آبائی ایک سسٹم ہے یعنی آئرویدک جو نظام ہے آئرویدک کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے اور جڑی بوٹیوں سے علاج ہوتا ہے بہ وقت ضرورت اگر مسئلہ اور آگے بڑھتا ہے تو ایلو پیت سے بھی علاج ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آگے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں جسے کی بڑی مسجد ہے جہاں الحمدللہ چوبیس گھنٹے کا پورا ایک سسٹم ہے اور شعب حفظ کے پانچ درجے بھی مسجد میں چلتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ ادھر دیکھیں گے امت کی بچیوں کے لیے ہواتین کے لیے ایک شاندار سسٹم رکھا گیا ہے مدرسہ خسالی البنات یہاں بھی شعب حفظ ہیں شعب دینیات ہیں اسی اعتبار سے مومنہ کورس ہیں اور الکی جی یوکی جی سے لے کر ٹین تک سننا انگلیش میڈیم کا بھی نظام رکھا گیا ہے جہاں بچیوں کو قرآن کریم اردو ناظرہ اور جو بچیاں یہاں پر فلیکزبلیٹی ہیں یعنی ہو سکتا ہے کوئی چالیس دن کے لیے آئے چار مہینے کے لیے آئے تین سال کے لیے آئے یا دس سال کا جو پورا اسکول کا سسٹم ہوتا ہے اس کے لیے آئے کمپیٹر کا بھی نظام ہے سلائی مشین کا نظام ہے اس کے علاوہ بچیوں کے لیے پکوان سکھائے جاتے ہیں چالیس سے پچاس الگ الگ پکوان سکھائے جاتے ہیں یہوں کیسے صاف کرنا ہے ترکاری کیسے صاف کرنا بہرحال گھر کی ساری ضرورتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ مدرسہ حصال البنات آپ کے سامنے ماشاءاللہ جزاکاللہ مفتی صاحب آپ نے بہت اچھا تعروف کرایا دیکھیں ناظرین ہم آپ کو ایک ساتھ پورے مدرسی کی یہ زیارت کراتے ہیں ماشاءاللہ یہ طالب آپ نے دیکھا ہی ہوگا اور یہ خوبصورت ادارہ بچوں کو بھی ایک عام آزادی دی گئی ہے کہ اپنے اعتبار سے وہ کھیل کود کر سکتے ہیں فٹ اور چاخ چوبن رہ سکتے ہیں یہ بہت ساری عمارتیں الگ الگ اگراز اور مقاسد کے لئے بنائی گئی ہے مفتی صاحب یہ جو نیچے ہے یہ کیا چیز ہے یہ سولار پلانٹ ہے پانچ ایچ پی کا موٹر اس سے چلتا ہے دن بھر جو اس سسٹم لگایا گیا ہے فری آف کاسٹ یعنی جو یہاں سے ہم پانچ ایچ پی کا موٹر لگائے ہیں جو پانی یہاں سے ہم لفٹ کرتے ہیں یہ سورج کی شواؤں کے ذریعے سولار سسٹم کے ذریعے دن بھر ہمیں یعنی فری آف کاسٹ پانی ہم یہاں سے کہیں بھی لفٹ کر سکتے ہیں اچھا یعنی گرم پانی ہے اس میں نہیں گرم پانی یہ جو موٹر چلتا ہے یہ سولار انرجی سے موٹر چلتا ہے اچھا سولار انرجی سے یہ موٹر چلتا ہے تو دیکھا ناظرین ماشاءاللہ یہ کتنے اچھے لوکیشن پر یہ مدرسہ واقع ہے اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے بھی اس مدرسے کو قائم کرنے کے لیے اپنی جانی مالی صلاحیتیں لگائی ہے اور یہ ہمارے مفتی صاحب اور ان کا پورا گھر جو اس مدرسے کی خدمت میں لگا ہوا ہے دل کی عطاہ گہرائیوں سے اس پورے گھر کے لئے دعا ہے رب کریم ان کی خدمات جلیلہ کو شرف قبول بخشے اور اس مدرسے کو خوب ترقیہ سے ہم کنار فرمائے نظر بس سے اس کی پوری پوری حفاظت فرمائے اور تاحد نگاہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ چوالیس اکڑ میں کسی مدرسے کا ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے بس اللہ تعالی نظر بس سے حفاظت فرمائے حاسدین کے حسد سے فتین کے فتنوں سے شرپسندوں کی شرارت سے رشادوانیاں کرنے والوں کی رشادوانی سے اس ادارے کی پوری پوری حفاظت فرمائے اور جو بھی آفات سلطانی آفات آسمانی بلیات ہو سکتی ہے رب کریم یہاں پڑھنے والوں کی برکت سے قرآن مجید کی تعلیم کی برکت سے اس ادارے کی ادارے والوں کی اور ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے تو ناظرین کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ مدرسہ کیسا لگا آپ کو پسند آیا یا نہیں آیا انشاءاللہ ہم اس کا ایڈریس بھی بھیجیں گے یہ کرنا ٹکا میں واقع ہے قریب کے جو لوگ ہیں وہ اس مدرسے میں پڑھنے آنا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے مدرسے والوں سے ضرور رابطہ کریں اپنے بچوں کو علم دین میں ضرور شامل کریں اور آپ کے لئے اگر یہ پریشانی ہے کہ اگر علم دین پڑھائیں گے تو ہمارے بچوں کے اسکول کا کیا ہوگا تو ماشاءاللہ یہاں شاندار اسکول کا بھی نظم ہے دونوں تعلیم کا ایک ساتھ نظم ہے اس میں آپ بلا تردد کے بلا فکر کے اپنے بچے کو یہاں داخل کرا سکتے ہیں اخیر میں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کریں گے کہ ضرور اپنا تفسرہ اور اپنا کومنٹ بتائیں کہ یہ مدرسہ آپ کو کیسا لگا کیا آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم میں لگانا چاہیں گے ضرور بتائیے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ